ایک میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں اجازت لینے کی جو کوشش کرتے ہیں اب اس کے اندر کنونس کرنا اور کنونس کرنے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں اور کنونس کر کے ایک درجہ تک پہنچانا ہی کوشش کرتے ہیں میں نے کچھ پرابلمز جو دیکھیں میں اسے بتا رہا ہوں ایک پرابلم یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ تو پوری طرح سے چاہتے ہیں کہ ان کی پہلی بیوی ان کی شادی کرا کے دیں اب وہ پہلی بیوی ہے کوئی ان کی امی تھوڑی ہیں مطلب ایسا سمجھتے ہیں جیسے کہ وہ کرا کے دیں گی اور اس طرح سے پوری طرح سے پہلی بیوی کے اوپر چلے آتے ہیں تم ہی کرا کے دو یہ کوئی بات ہو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کی مجبوری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب کہیں خود پیغام لے کے جاتے ہیں تو جہاں پیغام لے کے گئے وہ لوگ بھی شرط لگا دیں گے اور پہلی بیوی راضی ہے مرد بن کے جاؤ جاؤ بات کرو کانفیڈنس سے بات کرو اصل بات کیا ہے نا کہ ولی یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے اس طرح سے اشعار کرے اس طرح سے کانفیڈنس دلائے کہ اس کی بچی کا خیال رکھا جائے گا اس کی بچی کو چھوڑنا دیا جائے گا یہ کوئی شخص ایسے ہی بس موڈ میں آ گیا شادی کرنے تو آ گئے ہیں نہیں یہ ذمہ دار شخص ہے جو خود ذمہ داری سنبھالنا چاہتے ہیں ولی یہ دیکھنا چاہتا ہے جو ذمہ دار ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اس لڑکے اندر کہ یہ ذمہ داری سنبھالے گا نہیں سنبھالے گا میری بچی کو کنچ رکھے گا نہیں رکھے گا جو بات سربراد بھائی نے کہیں نہ کہ وہ بعض اولیاء جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے بیوی سے اجازت لاؤ اصل میں اس میں مسئلہ اجازت کرنے ہی ہوتا ہے بنیادی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی شادی کر رہا اور خاص طور پر اندوستان میں ہمارے برے سے غیر میں دوسری شادی کا معاملہ اتنا ہے نہیں تو اس میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں ان کے ذہن میں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی قدر ان کو یاندازہ ہو جائے کہ میری بیٹی جب ان کے گھر جائے گی تو ان کے پاس جو بیوی ہے اس کی طرف سے فتنے نہیں آئیں گے یعنی ٹارچر نہیں ہوتا ولی اس بات سے گرتا ہے نا کہ اگر ایسا نہ ہوگی میری بیٹی چلی جائے اس کے بعد اس کی جو پہلی بیوی ہے وہ فتنہ کرنا شروع کر دے اور یہ میری بیٹی کو چھوڑ دے عام طرف پہلے کیا ہوتا تھا کہ خواتین غیرت ایک الگ چیز ہے تو غیرت تو ہوتی تھی لیکن وہ ٹارچر نہیں کرتی تھی فتنے نہیں پھیلاتی تھی تو وہ معاملہ نہیں ہوتا تھا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو بیوی پہلے سے موجود ہے اور جو دوسری عورتیں ہوتی ہیں اس کو اور بھڑکا کر کے فتنہ بنوا کر کے اور پورا ہنگامہ اگر بچے اچھے تھوڑے بڑے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے خاندان کو ساتھ لے کر کے رشتداروں کو ساتھ لے کر کے پورے شاہر کو جو ویلن بنا کر کے اور پورا ایک ہنگامہ بنا ہوتا ہے اور پھر جو دوسری بیوی بن کے آتی ہے اس کے خلاف وہ ہنگامہ کی وہ مطلب پروٹ پروٹ کے رہ جاؤ اور مر جائے تو کون ولی کون باپ اور کون ماہ ایسی چاہے گی لیکن یہ ہے جو آپ نے بات کہی وہ بہت اہم ہے کہ ولی کو آپ یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کی بیٹی کا ہاتھ فتنوں کی ڈر سے چھوڑیں گے نہیں آپ تھام کر کے رکھیں گے اور خود بھی ذہن بنائے مطلب ایسا نہیں کہ کوئی انسان بس ایسے سوچ لیا چلے گا دوسری شادی کرنے خود بھی ذہن بنائے کہ میں شادی کر رہا ہوں یہ کسی کی ذمہ داری لے رہا ہوں انڈین کانٹیکس کے میں یہاں تو معاملہ ایسا ہے نا کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے اور کسی وجہ سے اس کا اگر طلاق ہو جائے تو اس کے آگے کے شادی کے چانسز بہت خراب ہو جائے دیکھئے عرب ممالک میں ہم لوگ نہیں رہتے ہیں جہاں کوئی ایک طلاق دے دینا تو اور تین دوسرے ہوں گے جو پرپوزر لے کے کھڑے ہوں گے یہاں پہ ایسا معاملہ ہے کہ کسی کا طلاق ہو جائے ہیں تو جیسے کسی زندگی خراب کرنے یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے مطلب خود بھی آدمی جیسے پورا ذہن بنائے بعض لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر شادی کر لو اور بیوی کو بتا دیں گے تو گویا کہ وہ پھولوں کی سیتھ سجا کر کے اور آپ کو دعوت دے گے کہ لے آؤ سوکن کو تو ایسا تو ہوگا نہیں یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ پہلی بیوی کو پتا چلے گا یا جب ہم دوسری بیوی لے کے آئیں گے تو پہلی بیوی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا اگر وہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں تو میں اس کے آگے بنوں اگر اتنی میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ پہلی بیوی کے فتنے کو اس کی ناراضگی کو اس کی غیرت کو ہینڈل کر سکوں اور اتنا زیادہ میں کمزور ہوں کہ اگر پہلی بیوی نے کوئی مسئلہ کیا تو میں دوسری کو چھوڑ دوں گا تو بہتر ہے کہ تم ایک پر ہی اقتفاہ کرو اس میں جو بات اجازت والی بات اجازت کی تو نہیں ہے لیکن یہ بات تو ہے پھر میں موجودہ ہی معاشرے کا حوالہ دوں گا کہ اس میں تھوڑا سا کنونس جب آدمی کر لیتا ہے تھوڑا سا ذہن جب بنا لیتا ہے تو فتنے کا خوف کم ہو جاتا ہے تو یہ مطلب شادی کو کامیاب بنانے کے لیے بیوی کا ذہن بنانا اور اس کو کسی قدر تیار کرنا یہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر ہم ایک تفصیل سے پورا ایک اپیسوڈ لیں گے کی کنونس کیسے کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کے شریع پہلووں میں گفتگو کر رہے ہیں ہم ناظرین کو بھی یہ بتا دیں کہ فیلحال ہمارا مقصد شریع پہلووں میں گفتگو کرنا ہے باقی دوسری شادی کرنے والا اس کی تیاری کیسے کریں پہلی بیوی کو کیسے کنونس کریں دوسری جگہ جہاں رشتہ بھیج رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کیسے کنونس کریں دوسری شادی کے بعد کون سے مسائل پیش آتے ہیں بیوی کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے اس کے مسائل کا کیا حال ہے شوہر کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے اس کے مسائل کا کیا حال ہے پہلی بیوی اپنی غیرت کو اور کابو کیسے کریں وہ ساری گفتگو انشاءاللہ آگے کے اپیسوڈ میں بہت تفصیل کے ساتھ آئے گی فیلحال ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم خاص طور پر جو شریعی حکم ہے اس کو واضح کر دیں